موسیقی 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 بہך لوگ اعتراض کرتے ہیں اس فکرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور عصائی کے لئے روحانیت سیکھو خواہ تمہارری طلع کسی بھی مذب سے ہو کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانیت کیسے سیکھی جا سکتی ہے در حقیقت روحانیت کا طلع مذب سے نہیں بلکہ رون کی طاقت کو اجادت کرنا ہے کچھ لوگ چانس سوج حتیٰ کہ شما کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے کئی قسم بھی صلاحیت قیادہ کر لیتے ہیں جیسا کہ تیوی پیت بھی یا اپنا ٹیزم یا مسم ریزم مغرا لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جسموں میں جذب کرتے ہیں دل کی کھلکنوں کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں پھر اللہ علیہ کا نور خون سے سرائیت کرتا ہوا روح تک پہنچ جاتا ہے پھر روح نور کی طاقت سے صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں پھر کھا مراقبے یا مقاشوے کی صورت میں انہیں رحمانی آگئی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف مقامات پر تہر سہر کے لیے بھی پہنچ جاتی ہیں پھر وہ مقام شنیل سے نکر کر مقام دید میں چلی جاتی ہیں پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جھکے ہوئے ہیں پھر وہ بھی اس کے آگے جاتا ہے فراؤن یا اس کے درپیانیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا لیکن جادو کی صلاحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گوشہینی نے موت کا اعلان کر لیا بلکہ اسی بنا پر ٹنڈ آدم پرولیس نے ایک مولوی کی ترخواست پر دو سو پچانوہ ایک اچالان دیشق گردی کی علاقات میں پیش کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرین یا تقریرین کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی تری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تردیب بھی شائع کر لی تھی جو لوگ بلاتا کی یاد آنستہ کسی پر کفر کا غلق بوتان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے غمرے میں آ جاتے ہیں کافر میں ایمان کو پہلتے ہیں غیبت بوتان حیث و حسد اور گفر وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زندگی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خور نہیں ہوتی اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرف لانتی ہو جاتے ہیں ایک واقع ہے بازلزید کے مستامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مطرد کر دیا وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی بیوی نہیں کہا کہ نمک ارامی نہ کریں یا ان کی برائی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ اس دن کے پاس اس نے بازلزید ہے مطلعہ کی تعریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم بازلزید کی دربار میں حاضر ہوا ہے کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے لیکن جب تعریف کرنا شنکی تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری حد پرائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی جگہ تیری نکلیاں آ جاتی ہیں میں اس کی عرض تجھے معاوضہ دیتا ہے اب تجھے کس کیت کا معاوضہ دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہی نے امام مہدی کے اعلان کر دیا ہے بلکہ پچھلے جو ریئیت انٹرنیشنل لندن کی طرف جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دوخہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امام مہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور نبوت تھی اسی طرح امام مہدی بھی پشت پر کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی لیکن جب چاند سورت اہلی اسویت شعور مندر امام بارگوں اور کئی مساجد میں تصفیروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز تھے کیونکہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور باتو بھی رات و رات بلی بانی رہتے ہیں اتمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی حلاب غوط اور زہری باطنی ہو ولی اس کی تصدیق ہے لوگ کہتے ہیں کہ بورشاہی نے چاند رجل صد پر تصویر کے دعویٰ کیا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے جس کی میں تحیم کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو اگر مجانک اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں بہت قسم کی صدای کے لیے اتحار ہیں تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے وہ سکتے ہیں حضور پاک نہیں اپنی کسی فرزن کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے لیے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذہب کے لیے معمول کیا ہوگا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو حرام ہے لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہا سکتے بلکہ دلال کہتے ہیں اسی طرح عام لوگوں کی بنائے ہوئے تصویریں حرام ہو سکتی ہیں لیکن سلمان اللہ السلام کے ہاتھوں کی بنائے ہوئے تصویریں جو قابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہا سکتے تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے جبکہ وہ مسور بھی ہیں اور ہر چیز پر قادر بھی ہیں حدیثوں میں بھی ہیں کہ قبر میں حضور پاک کی شبی دکھائی جائے گی جبکہ شبی تصویر کا ایک دوسرا نام ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مامیدی دنیا میں کسی دگر موجود ہیں دجال کے مطلق یہ کیا سے رہیاں دوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام مہدی ہوگا میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو مطارق کم کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے اسی طرح دجالیہ بھی ان کے قتل کے لیے بے قرار ہے پہلے ذرا دجال کی تشریح آپ کو بتاتا ہے جو شخص کہے اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں اور جو ملک ہے جو واقعی امام مہدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شما انعام دوں کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ امام مہدی ان کی سلکنک چھی لے گا حکومت پاکستان میں بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی امام مہدی کا اعلان کہے اسے جیل میں بند کر دیا جائیں واقعی امام مہدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا حکومت یہ قانون کیسے پاس کیا ہے جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے حکومت کے مطابق کہ یہ قانون کی اٹھائے مہدیوں کے لیے ہے تو پھر سچے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پہچانا ہے اگر آل حکومت اس قانون کو خاتم کرے اگر آل حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں میں امام مہدی کو دنیا میں رشناس کراتا ہوں ورنہ ایک دن دن دنیا خود ہی امام مہدی کو پہچان لے گی مشق آنس کے خود بگوئے ناں کے اطار بگوئے حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کے دو جواب ہیں ایک منطقی اور ایک بلسکی اسی حدیث میں ہے کہ دجال بگوئے پر چھڑ کر آئے گا اور ایک کام سے کھانا ہوگا اگر واقعی وہ بجے پر چھڑ کر آئے گا اور کھانا ہوگا ہم کو پہچان لیں گے یہ دجال ہی ہے نعرہ تنبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ سرپنش کہتے ہیں کہ جس کی آئے ہزاروں پھر وہ کار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو اور تدہ دے پھر کب پہنچے گا جب یہ کارہ اگر ہی جازو کو زمانہ ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تب پھر کوئی زمانہ آئے گا اس وقت جال گدے میں بیٹھے گا اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا کارے بھی نہیں ہوں گی اگر گدے میں جو گھوڑے بھی دوں گے وہ گھوڑے پہ کرنے بیٹھے گا جو اسے آلس والی ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا اشارہ یہ ہوگا کہ بدہ شیطان ہے دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہیں پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ محمد کی محمد کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ ابللہ یعنی ابللہ کی عباد کرنے والا ہوگا یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں یہ فضول بھی ہے یہ اصلی روحانی طور پر میں آپ کو بتایا پتہ نہیں سمن میں آئی ہے قرآن میں ارضی و سماوی روح کا ذکر آیا ہے ارضی و سماوی روح کا ذکر آیا ہے ارضی روح اس دنیا میں پتھروں درکتوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تلج نہیں سماوی روحیں آسمان سے تلج رکھتی ہیں جیسے فرشتے اروہ اور لطائب بغیرہ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسم میں کٹھی ہو دیئے تب وہ انسان بنتا ہے ورنہ یا فرشتے ہیں یا حیوان ہیں جب پیڑ میں مطفل کرتا ہے تو خون کو ایک اٹھیک کرنے کے لیے روح جمادی پڑتی ہے پھر روح نباتی کے لیے بچہ پیڑ میں بڑتا ہے پھر جب روح ہیمانی آتی ہے تو بچہ پیڑ میں حرکت کرتا ہے پیڑائش کے بعد روح انسانی لطائب کے ساتھ آتی ہے جس کے لیے بچہ تھی نچلانا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیڑائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جناردہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی تھوان ہی تھا پیڑائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جناردہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مقصود ہیں لیکن وہ ارضی ہر ہوا ایک جسم کے دوسرے جسم میں اتاکہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں کاندانوں میں فطرت کا اثر ان روم کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ کاندانی بیماری کا تعلق ان سے ہوتا ہے عام لوگوں کی ارضی ارواح ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں پاکیزہ لوگوں کی ارواح پاکیزہ جسم میں داغل ہوتی رہتی ہیں جبکہ حضور پاک کی ارضی ارواح کو صرف امام مہدی کے جسم کے لیے روکا گیا جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کیا سکتے ہیں اسی طرح جسم کے کسی حصے جنہی آر وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کیا سکتے ہیں جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کیا سکتے ہیں اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کیا سکتے ہیں چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام مہدی کے جسم میں ہوگا جس کی وجہ سے ان کی امام کا نام عاملہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا مہدی کو تلاش کرو پہچانو اگر کوئی صحیح امت بال کرتا رہے آخر میں مہدی کی مفالف کری تو وہ بلیم بور جو دوائے مستگاہ بھی تھا اصحابہ کام کے کتے کی شکل میں دولت میں جائے اگر کوئی صحیح عمر کوئی طرح زندگی پسٹ کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا وہ کتے سے حضرت کتمی بند اور بلیم بور کی شکل میں جنت میں جائے اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے اعلان کیوں نہیں کرتا جس طرح حضرت پاک اس وقت تک گھروں میں آذانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے مسلحتن بسرے پر حضرت علی کو بھی سنا کر مدینہ کی طرف حضرت کر گئے تھے اسی طرح امام مہدی بھی مسلحتن خاموش ہے کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے جیل میں رہے گیا شہر میں یہ گوشہ نشین آخر وہی ہم مہمین یہ ہے جو اللہ کی طرف سے رہے ہیں تو پھر اسے تکلیف سینے کی کیا ضرورت ہے ایک حدیث کے مطابق عام کیا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک بھی اجل رہے ہوں گے اس کا مقصد دور دور تک کچھ دل چمک رہے ہوں گے ایک اور حدیث کے مطابق وہ نیاد دین بنائیں گے یا دین میں تجدیر کریں گے دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سالشوں اور فتحوں کا مقاولہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کو بے شمار دولت دیں گے وہ باہی دولت کی طرح اشارہ تھا یعنی ان کا فیض بطال سلطان بہو چے مسلم چے کافر چے زندہ چے مردہ سب کے لئے ایک ساملے گا اس وقت کے لئے شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جائے اہل الزکر سے پوچھے نا اہل الزکر کون ہوتے ہیں روز پار فرماتے ہیں کہ میرا مرید ذاکر ہوگا میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے ورنہ زبانی ذکر توتہ بھی کر لیتا ہے دل کے ذکر سے دل کی صفائی دل میں چمل اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے حیلان اور اہمانی دلیل اور اشارہ کے قابل ہو جاتا ہے پھر خود بخود نور کی طرف اور پہچان ہو جاتی ہے ہم نے عرصہ بیس سال کی محل سے لاکھوں سر فرش و مقلبی ذکر سکھایا جس کے دیئے وہ گناہوں کو ترک کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے اہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے اہزاروں اللہ سے واصل ہوئے ہر کسی یہ بس میں نہیں ہے جو اللہ تک رسائی حاصل کر سکے کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ساتھ ترکے گناہ رشق حلال ضروری ہیں جلالی جمالی پریز برد وضائف اور سلطانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام میدی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو حضرت کتمیر بنا رہتی ہے جبکہ کتے کا کوئی مذہب نہیں تھا نہیں اس کو کوئی عبارت کرنا آتی تھی ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ملک بار میں پھلائے ہوئے ہیں تاکہ انتشار کو روک رہیں ملک میں ہم انہم آن پیادہ کرنے کی تدابیر مذہب دشمن اور ملک دشمن کی صحیح سی رپورٹ سے حکومت کو آگا کریں لیکن تغلبہ ہوا ہے یہ ایجنسیوں والے اکثر غلط رپورٹیں بھیٹھتے رہتے ہیں پھر کامواریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں وہ قتل کر آگے دوسروں پر اگر میری تعلیم میں کوئی ایسی بات ہے جسے دین السلام کو نقصان ہو رہا ہے یا غلیوں کی تعلیم سے پار ہے تو میں اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں وہ صورت دیگر غلط پروپیگنڈا یا غلط رپورٹیں ان کے مسلموں میں وہ ریضی کا شکار ہو سکتی ہیں جس کا علم اکیومت کو دی ہے آخر میں دعا ہے کہ آج اس محفر کے سب کے جو کہ مماغوب ربانی کی ہے اللہ تعالیٰ میں دی کوئی پہچانے اور ساتھ جینے کی پروپی عطا ہوں آمین حضرات محترم امان افراد امان افراد تمام احباب دوزانہ تشریف دعا ہوں حلقائے ذکر تلتی دیا جائے گا میں مہتر تحمانہ نقرامی سے گزاچ کروں گا سویز تحمانہ نقرامی سے جو اپنا رفت کی تلتی دیا جائے گا اللہ کا ذکر کا حلقہ اور ذکر تلتی دیا جائے گا جو لوگ نئے آئے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے جاری ہوں تو وہ میں گزاچ کروں گا محترم قام چیزمنٹ اکریم کونسل جناب محترم قلق احمد گوھر شریف آپ ذکر کی اجازت محبت کرمائیں گے وہ لوگ جو نئے ہیں اور چاہتے ہیں ان کا دل اللہ اللہ کرے جناب محترم چیزمنٹ صاحب اللہ کا ذکر کریں گے آپ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے ذکر کریے پھر اس کے بعد چلتے پھٹتے اڑتے پیٹھتے اندہ ہو اندہ ہو کا ذکر کرتے رہیے اور منٹریچر آپ وہاں ساتھ سے حاصل کر سکتے ہیں اور مسئلہ تیم کی تعلیمات کو مزید آپ جانے کے لیے قدب دامہ تعلیہ کرمائیں جناب محترم چیزمنٹ اکریم کونسل اور ذکر دینے کے بعد میں حلقہ ذکر کے لیے بھی گزاستوں گا یہ فورم ذکر کا حلقہ بھی ترکیم اللہ حلقہ اللہ حلقہ اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم سب کو جہت ہوئی بیٹھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ایک عباد میں دکھر میں کشت کی نہیں گا بیٹھ جائے بسم اللہ علیہ وسلم لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ بسم اللہ 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 موسیقی 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 کاریحاشر صاحب آف بلتان میں بلاش کرنگا کہ وہ کجائی پیش کرمائیں برگاہیں غوثیت میں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کجائی شاہ محلو دین کجائی جدا در ملک میں چشمم نیائی تو مغرور شراب کبری آئی تو منظور جناب مصطفی مغرور شراب کبری آئی ازارو زیر ازل مستے یا لستی خمبر خارے ہمیں خیر الورائی خمیرے چار انسل چار یاری عجبی تیرے پلے خیر النسائی حسن راہ قررت اللینی حسینہ دلارہ میں حسین کربل آئی مدینہ مدینہ علم راہ تصر خیر کر دی قلید قفل باب مرتضائی مدینہ جو قصر باہ دل جو عمر جو سکتی فی تدر سکتو صفائی زیباہر قتل نفسوں دے میں منمون امیرِ حمزہِ شہرِ خدایی بما زاغِ تو زہارا چے قدرت دُرازِ بد خطابِ ما ترائی جے عبدالقادری عمرِ قدیری بملکِ احادیت فرماروائی توانی قدزِ قو سے قزارا ولیکن دل باہلِ رضائی اغسنی اعطر یا بسل اللہ بحقِ خالقِ عرض و سمائی اغسنی میکنم حاضر بیائی اجب چاپک پریر دل نبائی مریدہ راہ مراتِ میر پراری بطالبِ حر مطالبِ مینو مائی مریدہ لا يریدم ذر دارا خرم سازی بنظر كیم یائی مریدہ لا تخبر دل نبیشتن نمیتر سم سے شیطان دوائی مریدہ ہم وطبرا یاددارا یقیندارا کہ تُو اہلِ وفائی مریدہ رضائی شاہی بیک دم کہ تُو او جے سعادت راہ مائی مریدہ رضائی مریدہ رضائی مریدہ رضائی گدائی خوشانہ سے کے پائے ناز نیرہ نہادہ برسر حل اولیائی عجبنا بہت کے روزے ناز نیرہ خراما بنن سرے ماں ہم بیائی خوشانہ سے کے پائے ستان باہو بری و شہباس کہ مد شاہ جیلانی سرائی عجب خوشق سے مدیور محمد کتاما گیر محبوب خدائی سلطہ محبوب رسول اللہ سلطہ محبوب سلطہ محبوب سلطہ محبوب سلطہ محبوب سلطہ محبوب موسیقی 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 چار یا نرمو بخشیا پین کنی پاک نرمو بخشیا آج کا اصلاح سوا پیانتی دست بی جنار شیخ خبر کر اللہ حیمت اللہ نرمو بخش اللہ حمانت اسلام ومنک اسلام علیکہ یا ربنا بسناوات اسلام تمہارک ربنا وطالہ اللہ حیمت اللہ اللہ حیمت اللہ اللہ حیمت اللہ اللہ حیمت اللہ يائی Destroy You اللہ حیمت اللہ اللہ حیمت اللہ اللہ حیمت اللہ یا اللہ میرین کن برما ہمارا اخو کن جمعہ دمائے مارمہ اے توتے ہوئے جنہ کو جوڑنے والے ہیں اے لوٹے ہوئے جنہ کو موڑنے والے ہیں اے توتے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہیں آج اس قمد کے دلوں کو بھی جوڑنے ہیں آج اس قمد کے دلوں کو بھی جوڑنے ہیں اے چ gymnastics cool tout بنانے والے اے نسوئے دیسے کش بخشنے والے آئے سب کے قناہ مخش دیں آئی سب کے قناہ مخش دیں یا الہی یہ تیرے دورس کے دیوانے یہ پہ مابون کے پرونے بڑے دور درست سے بڑی امیدیں لے کر آئے یا الہی ان کے گناہ ماں فرما یا الہی ان کی زیریں باطنی بیماریاں دور فرما یا الہی ان کے قرم کر اے قاتبِ تقدیر ان کے سینوں کو بھی چمکا دے ہیں اے قاتبِ تقدیر ان کے سینوں بھی مہدینہ منا اے قاتبِ تقدیر ان کے سینے بھی چمکا دے ہیں یا الہی ان کے دیو میں اپنا اور اپنے عفیب کا عشق پیدا کر ایسا عشق جس کی طرف سے یہ دل رضا رضا ہو جائے ہیں ایسا عشق جس کی طرف سے یہ دل رضا رضا ہو جائے ہیں یا الہی ہم دنیاں کے طالب نہیں یا الہی ہم دنیاں کے بھی طالب نہیں یا الہی ہم تیری محبت کے طالب ہیں یا الہی ہم تیری محبت دیتا رہے ہیں یا الہی اس کا قطرہ اس محبت دیتا رہے ہیں اس اس کا قطرہ اس محبت دیتا رہے ہیں یا الہی تیری ملوناہ مندے تیرے دستانہ مندے تیرے بہت کا تیرے ولیوں کا سہارہ ڈھونڈے ہیں یا الہی تیرے ولیوں کا سہارہ ڈھونڈے ہیں یا الہی ان کے پنندرن کرما یا الہی ان کو نفس اور سیطان کی شخص بچا یا الہی ان کو پنندرن مقصود کے بچا یا الہی ان دیداری باتی بیماری دیتا رہا یا الہی ان مرشتے ہو آسوں کو دے یا الہی ان کے پنندرنchten یا الہی ان کے پنند اللہ علیہ اپنے رحمت کو بھی دے یائی لائی ان کی مصبت کو بھی دے یائی لائی ان کی مصبت کو بھی دے یائی لائی تیری اس محبت میں یائی تیری اس مشن میں جو بھی ریکارٹ ہے اس تقبول کر یائی لائی ان کی مصبت کو بھی دے خواب و حکومت ہے خواب و مولیوں خواب و ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو یائی لائی اس کا حق ہم کا ہے پیشت جسے اچھائے عزت دے جسے اچھائے ذلت دے لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ کباب احباب مشرکلین کی اس اتاقہ دنعمت جشنیں گیارو شریفی کی کامیابی بار المرکز روحانی کوٹری شریف کی انتظامیاں کو مرکز کی جانب سے چیر مرکز کونسل کی جانب سے ساوزابزان کی جانب سے پورے دھرانے کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو وہ تمام کارکنان جنہوں نے پورا سال مشن کی خدمت میں کچھ معاملات کیے تو میں ان میں سے چند لوگوں کو جنہوں نے واقعی پاک مرکز کی داردہ میں اپنی خدمات کوشش کی ہو سکانیوں کو تحفیم دی وقت بہت کم ہے ان کے حوصلہ حضائی کے لیے حسن کارکتلی کی یہاں پہ شیلنے لیے جا رہی ہیں تو میں گزارش کروں گا جناب یونجمال صاحب سے مرکزی نشو اشار سے کہ وہ آگر شیلنے لائیں اور میں گزارش کروں گا جس مجھے دیجئے میں جو لس پہ پہلے چھوہ سمس شروع کرتے ہیں اور صبح سندھ سے دادو کے امیر جناب کامران صاحب اپنی شیل بدست چیئرمن سپریم کنسل حصول سمائے جناب کامران صاحب دادو کے امیر سنگڑ کے امیر راجہ شاہد وہ تشریف آئے ہیں اور چیئرمن سپریم کنسل سے اپنی شیل حصول فرمائے ہیں محمد رجوان صاحب جن کا تعلق سرگو کے سی آئے ہیں وہ تشریف آئے ہیں سابر بھائی پریٹ آباد حید آباد کے سابر بھائی تشریف آئے ہیں چیئرمن سپریم کنسل سے اپنی شیل وصول فرمائے ہیں حافظ ساجل صاحب امیر کراچی تشریف آئے ہیں اور اپنی شیل وصول فرمائے گوھر شاہی زور فیصل آباد کے امیر تشریف آئے ہیں اور اپنی شیل وصول فرمائے ہیں جناب انور پہ حضاد صاحب امیر رائے ہیں یہ انتی آپ پہ چھوٹی سی کام میں بتاتے ہیں کہ بارہ عربی لبول پر سے یہ محفل ملاد رکھتے ہیں بانویں روزہ محفل ملاد رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ امیر رائے ہیں جناب انور پہ حضاد صاحب سبوزہ شنو کا تشریف آئے ہیں اپنی شیل وصول فرمائے ہیں محمد رزان صاحب سرگودہ سے تشریف آئے ہیں اپنی شیل وصول فرمائے ہیں ساغر بابا یہ بابا کم ات کم نبی سال کے ہیں ماشاءاللہ اور ایک نو جوان لڑکے کی طرح جو ہے ستار کمیشن کے لیے وہ پوچھا پوچھا گلی گلی اور گھونگ اور تشریف لجاتے ہیں ساغر بابا عروب گجنہ والا تشریف لائیں اور اپنی شیل وصول فرمائے اسی طرح سے جنہوں نے اچھی کعوش کی جناب داکٹر جعویز صاحب توبہ ٹیک سنگ سے یہ پنجاب کے نشو اشاہ کے جناب داکٹر جعویز صاحب تشریف لائیں اپنی شیل وصول فرمائے عظیم بھٹی صاحب نشو اشاہ کے آنچی تشریف لائیں اپنی شیل وصول فرمائیں محمد حنیف مغل صاحب محمد طارق محمد صاحب جناب محمد منیر محمد صاحب اور پیشت امام جناب بابا جونت صاحب اور موزن جناب مستانس بابا یہ تمام احباب تشریف لائیں اور اپنی یہاں سے شیل وصول فرمائیں میں آنے والے تماغ موزن مہمان آنے گرامی علماء اکرام اور اور جن جن ساتھیوں کے اعلان فرم کیے ہیں دوبارہ سماعت فرمائیں محمد حنیف مغل صاحب محمد طارق محمد حنیف محمد صاحب محمد منیر حنیف محمد صاحب بابا یونت صاحب اپنا مستانگ آئی یہ اپنی شیل وصول فرمائیں اور حضرات مہترم میں دوبارہ سے ملت محسون جناب چیئر محسون جناب بابا یونت محسون جناب چل سم تلت محمد گوھر شای صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات چل سم بیٹھ جائے نیچے دماغ سم بیٹھ جاؤ محمد حنیف محمد صاحب دلیلی شای صاحب جلللہ رحمت گوھر شایف عزیز صاحب صلوی اللہ علیہ وسلم سلام دلیلی محمد بری 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 دیلی محر воان آتی آلہ اور آخر مجیب محمد میں 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 سب سے پہلے جو ہمارے ناکر بائی بشن بائی نجال ان سب سے میں شکریہ دائم کرتا ہوں کہ جو اس محفر میں تشریف لائے اللہ علیہ وسلم مرشت کے فرمان پر عمل کریں جو سرکار کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور لوگوں کو تلقیل ہی کریں کیوں کہ اگر مرشت سے محبت ہے تو مرشت کے فرمان سے بھی محبت ہونی چاہیے یہ نام پر نہ فرمان مانے مرشت نے کیا فرمایا تھا کہ ہمیں مشن عزیز ہے آپ میں بھی دعا بھی سنیں اس لئے سکار نے فرمایا مشن عزیز ہے یہاں سے جاتے ہوئے یہ ہے کہ ہم جب جہاں سے جائیں گے اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں تو ہم پہلے سے زیادہ بھر چڑھ کر اس مشن عزیز کے لئے ٹیم مکالیں گے وقت دیں گے اور جہاں تک ہوتے گے گا انشاءاللہ تعالی ہم اور اس مشن عزیز کے لئے خوش کرتے رہے گے دوسرا عزیز ساتھیوں میں آپ مجھے دوارش کرتا ہوں دیکھیں سرکار نے بات ہمائی تھی کہ بیاری شریف ہمارے لئے یہ عید کا دن ہے اگر سرکار نے یہ بات ہمائی کہ ہمارے لئے عید کا دن ہے تو ہمارے لئے بھی عید کا دن ہے کیونکہ یہ ہمارے بہر شکل ہی رہے ہیں اور عید کی خوشیوں میں گلے شکل نہیں ہوتے ہیں تو حضیر ساتھیوں اس دن کے ساتھ کے جس کو بھی جسی کسی زاخر بھائی سے کوئی گلا ہے کوئی شکوا ہے وہ خدارہ اپنے دل سے نکالیں اور جو روٹھوں کے ساتھی ہیں ان کو منائیں اور بڑے ہیں ان کو معافی مام ہیں چھوٹے ہیں تو شخص کرتے شاہے اور ان کو واپس لے کریں اپنے پاس لے کریں اور صرف سرکار کا ذات کے لئے اور مشن کے لئے کیوں کہ ہم نے سرکار کو راضی کرنا ہے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی حبیق کو راضی کرنا ہے دیکھیں مرنا سب نے ایسا نہ ہو کہ جب سرکار کا سامنا ہوا بھار دے تو ہماری یہ گردن ندامت سے چھوٹے تھے مزہ یہیں کہ محفت میں چھوٹے تھے تو اس کا یہی حلیل کہ آپ اپنے دلوں سے نکالیں نکالیں اور ایک ہو کر پیار سے محفت سے اتحاد سے اخصاص چلو اس میں سرکار بھی کچھ ہے باگر آپ کو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ اور جو انتظامیہ تھی مشروع بہت اچھا کام کیا وہ دیکھا ہوا ہماری پولیس ہماری بلیاں اور ہماری بلیاں جو کمدیم ہیں وہ دیکھا ہوا وہ بھی انتظامیہ تکام کر دیئے تو اللہ دلہ اسے فکر دے روش دے اور باقی یہ دعا ہے کہ اللہ دلہ ہم سب کو اس مشر میں کام کرے گی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی نسمت سے واپس کر رکھیں میرے بھائی بھائی بھائی